تو بہت ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے لئے ایک اچھی بائک جو سے سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہ لون تو میں نے یہ بہت اچھی بلو کلر کی ماؤنٹین بائک لئے ہے یہاں پہ شو روم ہے آری آئی ان یو ایس بہت سارے ان کے سٹورز ہوتے ہیں تو ان کا کہہ ہے کہ وہ بہت سارے ایڈونچر ریٹر پروڈکٹس وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں بائکس اور کائکس اور بہت ساری چیزیں تو میں نے وہاں سے یہ بائک لئے ہے بہت ہی بڑی ہے اس کا کلر ہے بلو کلر ہے یہ بائک کا اور جنرلی انہوں اسے تو ویسے یہ ماؤنٹین بائک ہے لیکن یوزلی جنرل پرپس کے لئے بھی بہت اچھی بائک ہے اب اپنے آس پاس کے ٹریل سے بہت رہا ہے میں گمائیے اس کو آس پاس کے سٹریٹ میں گمائیے تو اس طرح کے پرپس کے لئے بہت بڑی ہے بائک ہے تو اب اس میں اگر ہم بات کریں کہ یہ سب سے مطلب الگ کیا ہے اس کے اندر تو ایک تو یہ ہے کہ مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوئنٹی ون جو ہیں وہ گیرز ہیں ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی ون گیرز میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کی طرف اس کے سات گیرز ہیں تو آپ مطلب اپنے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے جو آپ کا ہینڈل ہے وہاں سے آپ سات گیرز چینج کر سکتے ہو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو رائٹ ہینڈ سائیڈ سے آپ پیچھے کی جو چین ہے اس میں سات گیرز کر سکتے ہیں اور آگے کے سائیڈ میں تین گیر کامبینیشن ہوتے ہیں تین گیر آپ چینج کر سکتے ہو پہلے والا جو رہتے ہیں جو اس سے تین نمبر گیا وہ بڑے والے کاغ میں آئے گا اس کے بعد دوسرے نمبر کا چھوٹے والے کاغ میں ہے پھر ایک نمبر کا چھوٹے والے یہ جو چینجز ہیں یہ آپ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے گیر سیلیکٹر ہے وہاں سے کر سکتے ہیں ابھی جیسے یہ بائیک دوسرے نمبر پہ دکھا رہا ہے وہاں پہ تو کاغ جو ہے اس ٹائم پہ سیکنڈ والا لگا ہوا ہے تو سیکنڈ گیر اس ٹائم پہ بائیک میں لگا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ جو میں نے بتایا آپ کو وہ چین کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے گیر سیلیکٹ کرنے کے رہتا ہے تو اس میں سات گیرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور ابھی میری بائیک میں ادھر دوسرا گیر لگا ہے تو یہ بھی دوسرا گیر ادھر کاغ میں لگا ہوا ہے تو اس طرح سے اس میں سیون انٹو تھری ٹوئنٹی ون گیرز ہیں تو ایک تو یہ اس کی خاصیت ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ماؤنٹین بائیک ہے تو اس میں کہا ہے کہ سامنے کی طرف میں آپ کو دو شاکرز بھی دیئے ہوئے ہیں تو چھوٹے موٹے رف ٹرین میں مطلب آپ اپنی بائیک لے جائیں تو چھوٹا موٹا جو شاکز ہیں وہ یہ شاکرز ابزورب کر لیں گے تاکہ آپ کی رائیڈ کمفرٹیبل ہو